کیلے کے چھلکے پھینکنے کے اگر آپ بھلتی کریں تو آج کے بعد کبھی بھی یہ مسٹیک نہ کیجے گا بہت یوسفل ویڈیو ہے سو پوری دیکھئے گا تاکہ آپ بھی زبردستی ویڈیو سے بہت سا فائدہ حاصل کر سکیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولئے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب کیریت سے ہوں گے تو اس کے لیے آپ نے کیلے لے کر ان کے چھلکے اتار کر الگ کر لینے ہے یا پھر آپ جو کیلے اپنے بچوں کو کھانے کے لیے دیں تو ان کے چھلکے مت پھینکیے تمام کیلوں کے چھلکوں کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیں یقین کریں یہ اتنی زبردست ایک تیز بند کے تیار ہوگی کہ جو آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوگی بہت انفرمیٹی ویڈیو ہے اس لئے اس کا کوئی بھی پارسکپ مت کیجئے گا کیلے کے جو چھلکے ہیں وہ بالکل ایک یوز لیس سی چیز لگتے ہیں یعنی کہ ہم کیلے جو ہے وہ انجوائے کر لیتے ہیں اور اس کے چھلکے جو ہے وہ باسکٹ میں پھینک دیتے ہیں تو آپ کو حیرانی تو ہوگی کہ آخر کیلوں کے چھلکے سے ایسی کیا چیز بند کے تیار ہوگی جو کہ ہمیں اتنا فائدہ دے گی اس طرح سے آپ نے تمام کیلوں کے چھلکوں کو جو ہے وہ باریک باریک سے کاٹ لینا ہے اور یہ بہت ہی آسانی سے چوری سے کٹ جائیں گے بہت ہی زبردست ہی یہ ریمیڈی ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک بار آپ نے اسے ٹرائی کر لیا تو آپ اسے بار بار ٹرائی کریں گے تو اس طرح سے تمام کیلوں کے چھلکوں کو جب آپ کاٹ لیں تو کٹ کیے ہوئی کیلوں کو چھلکوں کو فیل حال ہمیں ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اب لینا ہے آپ نے ایک پین اور اس کو جو ہے وہ چولے پر چڑھا دیں پھر اس میں پانی ڈالیں تقریبا تھوڑا سا دو کپ کے برابر اور اس میں آدھا چائے والا چمچ جو ہے وہ حلدی کا شامل کر دیں حلدی شامل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں جو ہے فلیم آن کر دیں اور اسے کور کر دیں ساوس پین کو تاکہ پانی جو ہے وہ جلدی اور اچھی طرح سے جو ہے وہ بوائل ہو جائے یہاں چلا دیں اور اس کے بعد جو ہے ساوس پین کو جو ہے وہ کور کر دیں تاکہ پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے اور یہاں پر جب پانی جو ہے بوائل ہونا شروع ہو تو اس کے تین چار منٹ بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے کیلے کے چلکے جو ہم نے کاٹ کر الگ سے رکھی ہوئے تھے یہاں پر پانی بوائل ہونے کے فوراں بعد جو ہے وہ کیلے کے چلکے ایٹ نہیں کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ ویٹ کریں گے تاکہ جو حلدی ہے اس کا اچھی طرح سے جو اثر ہے وہ پانی میں نکل ہے اور اس کا ایک زبردستہ کلر بھی نکلے گا تو اس طرح سے کیلے جو ہے وہ بہت اچھے سے بوائل ہو جائیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کیلوں کو اس پانی میں پکنے دیں اور جو ہے سوس پین کو کور کر دیں اس کے بعد تمام چلکوں کو جو ہے وہ ایک الگ سے پلیٹ میں نکال دیں اور پانی جو ہے اسے ضائع کر دیں چلکوں کو ایک الگ سے پلیٹ میں نکالنے کے بعد ان کے جو ہے وہ تھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے اور اسے کچن کاؤنٹر پر رکھ دیں فیل حال کے لیے جب یہ چلکیں اچھے سے تھنڈے ہو جائیں تو پھر انہیں بلینڈر یا پھر گرینڈر جار میں ڈال کر اچھی طرح سے پیس لیں یعنی کہ انہیں بلینڈ کر لیں ویسے تو انہیں بلینڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی بھی پانی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ یہ بہت اچھے گلے ہوئے ہوں گے تو یہ بہت رام سے بلینڈ ہو جائیں گے لیکن اگر پھر بھی تھوڑی سی دکت پیش آئے تو پانی جو ہے وہ بس تھوڑا سا ایٹ کر کے ان کو اچھی طرح سے بلینڈ کر کے ان کا پیسٹ بنا لیں تو چھلکوں کو پیستے وقت اس بات کا دھیان رکھیں جو بلینڈر یا گرینڈر ہے اس کا جو جار ہے وہ بہت اچھے سے دھولا ہونا چاہیے یعنی کہ اس میں ہم کبھی لیسن اور ادرک وغیرہ بھی جو ہے وہ بلینڈ کر لیتے ہیں یا پھر سبز مرچے وغیرہ تو اسے بہت اچھے طرح سے دھوکے پھر اس میں جو ہے کلے کے چھلکے جو ہے وہ بلینڈ کریں گے جب اس طرح سے اچھے سے بلینڈ ہو جائیں تو پھر انہیں ایک الگ سے بول میں نکال لیں پھر اس میں تھوڑا سا کوکنٹ آئل تقریباً چند کتریں جو ہے وہ شامل کر دیں تھوڑا سا الویرہ جل ایٹ کر دیں الویرہ جل اگر آپ فریش یوز کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں بیسٹ ہے اچھے سے مکس کریں اور کسی بھی خالی اور خوش جار میں ڈال دیں یہ آپ کے ایک ہفتے کی وائٹننگ اور سکن ٹائٹننگ کریم جو ہے وہ بند کے تیار ہے یہ چہرے کے داگ دبے چھائیاں بلیک ایٹس اور وائٹ ایٹس کو بلکل ختم کر کے بلکل چہرہ جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین کر دے گی اور یہ کریم جل پر لگانے سے آپ کی سکن پر جتنی چھائیاں کالے دھبے اور نشان ہے وہ ایسے اتریں گے جیسے آلو کے چھلکے اترتے ہیں اور سکن اندر سے بلکل آلو کی جو ہے وہ کلیر نکل آتی ہے یہ کریم چہرے کی جھریوں کو ایک ہفتے کے اندر ختم کرنے کی بے پناس لائیے ترکتی ہے چہرے کو جو ہے وہ گلو دے گی وائٹ کرے گی برائٹ کرے گی استعمال کے طریقہ انتہائی آسان ہے دن میں دو دفعہ اسے صاف سترے سکن پر اپلائی کریں دس منٹ مساج کے بعد لگا رہنے دیں پھر تھوڑی دیر کے بعد چہرہ دو لیں یقین کریں ایک طفعہ کے استعمال سے آپ ریزلٹ دے کے حیران رہ جائیں گے اور اس کریم کو استعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اس کریم کو استعمال جو ہے کر کے آپ اسے لازمی جو ہے وہ فریج میں رکھیں گے اس کریم کے مساج کے بعد جیسے ہی آپ اپنا چہرہ واش کریں گے تو چہرہ جو ہے یعنی کہ جس ہاتھوں پر لگائیں یا چہرے پر لگائیں وہ بلکل سلوٹوں سے جو ہے وہ پاک ہونا شروع ہو جائے گا اور سکن سموتھ ہوگی وائٹ ہوگی گلو کرے گی تو وڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اللہ حافظ تینکس و وچ